خداوت میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم خداوت کی عظیم ورشپر جن کے گیت پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ سنے جاتے ہیں جی آج ہم بات کریں گے رومی کا مسیح کی زندگی کے بارے میں آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے تو پلیس ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمکس کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں یار آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں پر ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یار ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے پلیس ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں کہ اس طرح جو مسیحی سنگر ہے ان کی بائیو گرافی ہم آپ تک آسانی سے پہنچا سکیں چلی جی شروع کرتے ہیں جی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے گا رہی ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ میں بچپن سے گاتی آ رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت سے پروگرام میں گانا گانے کے لیے اوڈیشن دیا اور میں سلیکٹ نہیں ہو سکی کیونکہ خود آوند مجھ سے کچھ اور ہی چاہتا تھا خود آوند اپنی حمد و ستائش کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا پھر وہ کہتی ہے کہ میں دوہزار گیارہ میں جب میں خود آوند میں آئی تو میں جب دوسرے لوگوں کو خود آوند کی حمد و ستائش کے لیے گاتے ہوئے سنتی تو میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں خود آوند کے لیے گاؤں میرے گھر والے مجھے روکتے تھے مجھے چرچ جانے سے منع کرتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خود آوند کی حمد و ستائش کر سکوں اکثر کیا ہوتا تھا کہ چرچ جانے سے میرے گھر والوں سے لڑائی ہو جاتی تھی پر میں نے چرچ جانا نہیں چھوڑا میں نے خود آوند کی حمد و ستائش میں حصہ لینا شروع کر دیا میرے ہاتھوں میں پینڈ شروع نہیں ہو جاتی تھی وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے فیصلہ کر لیا میں صرف اور صرف خوداون کی حمد و ستائش کے لیے گاؤں گی وہ کہتی ہے کہ جب میں پہلے گاتی تھی تو میں اتنا اچھا نہیں گاتی تھی جب میں نے خوداون کے لیے گانا شروع کیا تو خوداون نے میری آواز کو بلیس کیا اور میں نے اچھا گانا شروع کر دیا جی اب آدکتے رومی کا مسیح کی گیت کی کہ انہوں نے فرس ٹیم کس گیت سے ڈیبیو کیا جی ان کا پہلا گیت دوزہ سارہ میں آیا اے یسو ناصری جنبش دکار اور اس کے بعد انہوں نے گیت گیا ہم دو سنا اور ان کے بعد جو ان کا گیت بہت زیادہ سنا گیا تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا یہ گیت بہت زیادہ سنا گیا اور گیت سے ان کو بہت زیادہ مسیح سنگر کے نام سے پہچان ملی جی اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کی تو یہ تین بہنیں ہیں اور ایک ان کا بھائی ہے رومی کا مسیح یہ سب سے بڑی ہیں اور دو ان کی چھوٹی بہنیں ہیں اور ان کا بھائی سب سے چھوٹا ہے اگر بات کریں ان کے ماما اور پاپا کی ماں ہاؤس وائف ہے جو پاپا ہے وہ پراپٹی ڈیلر کا کام کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے گانا کہاں سے سیکھا اور ان کے استاد کون ہیں تو جی رومی کا جی بتاتی ہیں کہ میں نے گانا کسی سے نہیں سیکھا یہ مجھے خوداون ہی کی طرف سے ملا ہے کہ میں خوداون کی حمدستائش کروں اگر بات کریں تو ان کی فیملی میں سے ان کی سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کی تو ان کی فیملی میں سب سے زیادہ سپورٹ کی ماما نے کی اب بات کرتے ہیں کہ یہ خوداون کی حمدستائش کے لئے کہاں کہاں استعمال ہوئی تو یہ انڈیا میں جگہ جگہ خوداون کی ورشپ کے لئے بھی استعمال ہوئی اور باہر کے ممالک میں بھی یہ خوداون کی ورشپ کے لئے استعمال ہو چکی ہیں آئیں خوداون کی بندی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور خوداون کی حمدستائش اسی طرح کرتی رہے اور خود آمد ان کو اور سرفرازی عطا فرمائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے کو لائک کریں اور اپنی رائے ضرور کامٹس بوکس میں بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹ کو ضرور پیس کریں